موسیقی 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 گھر میں کھانا تو ہر ایک کو مل جاتا ہے ڈال روٹی ہر ایک کھا لیتا ہے لیکن سنائے کے کہتے ہیں کہ جی ہو تو ایسے جی ہو کہ سب تمہارا ہے بلکل تو اس لحاظ سے لوگ امید رکھتے ہیں اپنا سمجھتے ہیں اور ان کی دکھ درد میں شامل ہونا فرض سمجھتے ہیں اور جو معاشرے میں چیزیں ہیں وہ بے شمار ہیں ان کو حل کرتے ہوئے کچھ وقت گزرے تو اچھی بات ہے بلکل بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ زیادہ تر ماشاءاللہ نظر آتے ہیں سیاسی ایکٹیوٹیز میں بھی اور خدمت خلق میں بھی اور زیادہ ٹائم میں وہاں پر سپینڈ کرتے ہیں تو اپنے لیے ٹائم نکال پاتے ہیں کچھ گیمز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں کبھی نہیں ابھی تو کوئی کھیل میں نہیں کھیلتے ہیں اسٹرینڈ لائف میں کوئی گیمز وغیرہ کھیلتے تھے اوٹی سیدھی بیٹ پکڑ لیتے کرکٹ کے کرکٹ کے اوکی فیبریٹ گیم کون سا ہے آپ کا یہ ہی کہا رہا ہوں گا اچھا کرکٹ فیبریٹ ہے آپ کا آمان صوری بہت ٹھیک تو کوئی پروفیشنل نہیں تھا پس ٹھیک ہے اسکول میں کھیلی کالیج میں کھیلی کچھ اترا سے ٹھیک اچھا سیاست میں کا واہتا ہے سیاست میں آپ گھرانہ میرا سیاستی تھا تو آپ بچپن سے بھی کہہ سکتے ہو رہی بات ایکٹیو پولیٹکس میں آنا انیس سو اناسی سے ٹھیک ایٹی نائن نائنٹین ایٹی نہیں ایم سوری ایٹی نائن ایک سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا سیاسی ماحول میں آپ کی پروریش ہوئی تو آپ کی شخصیت پر اس نے کتنا اثر ڈالا اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی مدد کرو یہ اثر ہوتا ہے بلکل یہ ہوتا ہے اچھا سر آپ ہاتھ ساتھ نہ آئے یہاں سوچا تھا کہ بس سیاست کوئی اپنا فیچر بنانا ہے اسی میں اپنا کیریئر دیکھنا ہے انجینر نہیں بن سکا جی اس کے بعد کھیتی باری اپنی ہے کھیتی باری کرنے میں ٹائم اتنا نہیں لگتا اور پھر اگر سماجی طور پر ایکٹیو ہو کر سماج کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس کو نام سیاست ہوتا ہے صحیح بات ہے اچھا سر کس سے متاثر ہو کر آئے آپ سیاست پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں اس میں کس سے مطلب کوئی خاص بی 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 بین عزیر صاحب آئے ہیں آپ کے تو ماشاءاللہ اتنے شہید گزرے ہیں بھٹو صاحب ہیں آپ کے سیاسی گھرانے سے بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے متاثر ہوا جی جس طرح سے انہوں نے زیولک کا مقابلہ کیا صحیح کوڑے کھائے گولیاں کھائیں شہید ہوئے پاسی چڑے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شعور رکھنے والے کو متاثر کر سکتی ہیں ایک ماشاءاللہ حکومت کے خلاف ججو جہد کرنا مذاق نہیں ہے کہ جب وہ اس کے ورکر کوڑے کھائیں اور جیے بھٹو کا نعرہ لگائیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی صحیح ایک بچہ مر جائے اس کی ماں دوسرا بچہ بھی آفر کرے تو یہ کم کم کام نہیں ہے یہ ساری وہ جو چیزیں تھی اور دس سال انیس سو ستر سے دس سال جس کی لیڈر اس وقت بیندی بھٹو صاحبہ تھی اور یہ کافی چیزیں ہیں جو متاثر کر سکتی ہیں اور اس وقت لیڈر بیندی بھٹو صاحبہ تھی جب میں نے پیپورٹ پارٹی جوائن کی تو سر آپ کو بھی کبھی اس طرح کی صحبتیں اٹھانی پڑیں یا تکلیفیں اٹھانی پڑیں سیاست میں آگے جانے میں میری ان ورکروں کے مقابلے میں کوئی قربانی نہیں جو اپنی جان سے گئے ان کی میں کئی کمپیٹ کر سکتا ہوں جو فاسیاں چڑھیں زہر پیا گولیوں کا شکار ہوئے کیا میری ان کے سامنے کوئی قربانی نہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں جیلوں میں جانا تو سیاسی ورکروں کا کام ہوتا ہے جی صحیح اور ہاں گیا ہوں جیل میں یہاں بھی گیا ہوں کراچی میں بھی گیا ہوں سکھر بھی گیا ہوں لاہور بھی گیا ہوں جیل گھومے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے جیل کی بھی اپنی ایک ماحول ہوتا ہے جیل میں جب جاتے ہیں تو وہاں پھر مزا آنا شروع ہوتا ہے اچھا وہ کیسے سر ہوں کافی سارے دوست ہوتے ہیں کافی سارے دوست ہوتے ہیں ایک ڈسپلین ہوتا ہے شام کے ساتھ بجے بند ہو جانا صبح کو کھلنا یہ ساری چیزیں ایکٹیوٹی تو جیل کے اندر بھی ہوتی ہے صحیح بات ہے تو سر آج کل آپ کی کیا سیاسی مصروفیات ہیں میجھے پارٹی کا عوضہ ہے جی ٹھیک ہے پارٹی کے صوبے کا صدر ہوں جی اور صوبے میں تکالیف اپنے ورکروں کی ہیں یا سیاسی طور پر سماجی طور پر جی ساری عوام جو ہے کہیں نہ کہیں آم سوال کرتی ہے تو یہ مصروفیت تو یہ ہی ہوتی ہے نا مصروفیت اور میں سمجھا نہیں کیا مصروفیت کہوں میں آپ کو کیونکہ سر آپ بی بی بین ازیر بھٹو صاحب کے ٹائم کے آپ سیاستدان ہیں آپ نے پارٹی جوائن کی وہاں سے سیاست کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی تو آج جو بلاول بھٹو صاحب ہیں اور ان کی سیاست کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کو فیوچر میں کیسا دیکھتے ہیں آپ ہم میں بھی ان لوگوں میں سے شامل تھا جنہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو پارٹی کا چیئرمن منتخب کیا ہم نے سوچ سمجھ کے ان کو منتخب کیا ہم اس کو منتخب کرنے والوں میں ہیں ہم اس کے ساتھ ہی ہیں بلاول بھٹو صاحب نوجوان آدمی ہیں جوش رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں سوچ رکھتے ہیں اور پارٹی کے سب رہا ہے اور پارٹی کے سب رہا ہے تو میں یقینا چاہوں گا کہ وہ پارٹی اتنی کامیاب ہو صحیح جیسے ہم مٹو صاحب کے زمانے میں کامیاب ہوئے تھے بینی صاحبہ کے زمانے میں کامیاب ہوئے تھے ہم بھی کامیاب ہوں اس وقت بلاول صاحب کا بھی اللہ کرے ایک دن پرائیم رسٹر کے کورسی پر سمب آئے آج جو پاکستان میں اب جو سیاست ہے اس کو کیا دیکھتے ہیں تمام پارٹیز کو دیکھتے ہیں سیاست سیاست ہے پاکستان میں ایک آئین ہے پارلومانی جمہوری نظام ہے قومی اسیمبلی ہے صوبہ اسیمبلی ہے سینٹ ہے حکومت سازی ہے جی اور ہم اس کو سویڈن حکومت کہتے ہیں ٹھیک ہے سیاست کو تو اسی طرح سے رہنا چاہیے صحیح کبھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا یہ عوام کی مرضی پر ہے ہر ایک نے پانچ سال کے بعد عوام کے پاس جانا ہوتا ہے یہ مارشلائی دور نہیں ہے کہ ان کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت نہ محسوس ہو تو ہم پھر عوام سے رجوع کرتے ہیں اور ان کا اگر اعتماد ملتا ہے تو اس کے بعد حکومت سازی ہو جاتی ہے سیاسی نظام کو رہنا چاہیے اس کو کسی طرح سے بے گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ عوامی ہیں جو اصل میں حکمران ہیں عوام کا ووٹ ہی فائنل ووٹ ہے اور اس کو سب کو ماننا چاہیے اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی وہ زد ہے اس کی وہ انہ ہے اس کی حوث ہے اور حوث سیاست سے الگ ہونی چاہیے تو اگر کوئی بھی حوث دکھاتا ہے کوئی بھی کہتا ہے جیسے آپ نے بات چھیڑی دی ہے ساڑھا عمران خان صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومت سے نکالنے سے تو بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرائے جائے اب یہ پاکستانی کہہ رہا ہے اپنے ملک کے لئے کہہ رہا ہے یہ ہوتا ہے حسد یہ ہوتی ہے انہ یہ ہوتی ہے زد یہ ہوتی ہے حوث جس کا میں نے ذکر کیا جی اب اس کے موں سے یہ نکلنا ہے کہ ہماری ایٹمی طاقت ختم ہو جائے گی ملک تو ٹکڑے ہو جائے گا تین ٹکڑے ہو جائے گا اگر مجھے وزیراعظم نہیں کیا تو یہ عوام کی مرضی ہے عوام نے اس کو نکالا تو اس کو سمجھنا چاہیے اس کو اسی طرح سے بہیو کرنا چاہیے پالامانی جمہوری سسٹم کا مطب ہوتا ہے ایک دوسری کی بات سنو اتنا نہ دیوار کھینچو کہ ایک دوسری سے ہاتھ ملانے سے بھی نکل جاؤ ایک دوسری کی بات سنو اور اس کے بعد راستہ بناو جو کچھ سالوں سے جس پر بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں اور جس نے پاکستان کی سیاست کو چوٹ لگائی ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن چوٹ ضرور لگائی ہے یہ کہنے کی باتیں ہی نہیں ہیں جو اتنے بڑے عوضے پر بیٹھا ہوا آدمی اپنے موں سے یہ کہے کہ ایٹم بم گرا دو ایٹم بم گرا دو ہیرو شامہ اور ناغہ ساکی بنا گئے اس ملک کو کیونکہ میں نہیں ہوں یہ بہت ہی کم نظر کی بات ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں ہم نے بھی الیکشن جیتے تھے ہم پھر الیکشن ہارے بھی صحیح میں نے اپنی لیڈر گمائی لیکن میں نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے ہم نے بھٹو صاحب گمائیا بے نظیر نے کہا میں پاکستان کی زنجیر بنوں گی بے نظیر کے شہید ہو جانے پر پورا سندھ جل اٹھا پاکستان جل اٹھا لیکن ہم نے کہا ہم نے بدلہ نہیں لینا ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بے نظیر کو مارا ہے تو اٹم بھم گھرا دو ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے اس غم کو طاقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو عام جمہوری نظام میں چلانے کی کوشش کی جو کل ہمارے مخالف تھے ہم ان کے ساتھ کٹھے بیٹھے جو مخالف تھے ہم ان کو کٹھا کیا ہم نے قوم کو ڈوائیڈ نہیں کیا ایک اس ملک میں دو لوگوں نے قوم کو ڈوائیڈ کیا ایک جنل مشرف جس نے ایک غیر قانونی غیر اخلاقی غیر آئینی رفرینڈم میں کہا جو میرے ساتھ ہے وہ لائن کے اس طرف کھڑے ہو جائے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ لائن کے اس طرف کھڑے ہو جائے یہ ڈوائیڈ کرنے کی باتیں ہیں یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے عمران خان کی طرح نہیں کہنا چاہیے کہ اٹم بھم گرا دو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس نے قوم کو ڈوائیڈ کر رکھا ہے عمران خان کے ٹائم میں نیشنل اسیمبلی میں ایک دوسرے سے بات کرنا مصیبت بن گئی تھی نہیں کرتے تھے بات نہیں ہاتھ ملاتے تھے کوئی بھی آفر دی اپوزیشن نے تو اس کو کھڑے لائن لگا دیا مطلب کہ اپنے آپ کو اقلے کل سمجھ کر ساڑھے تین سال لوگوں کے ساتھ جو عذاب کیا اس نے تو پھر سوال بنتے ہیں سارے اس لیے سیاست کو اس انداز میں چلانا چاہیے کہ قوم کو کٹھے بھی رکھو ان کو اعتماد میں بھی رکھو اور جمہوری نظام کو قائم بھی رکھو نہیں تو عمران خان کیا کہہ رہا ہے ابھی خامقہ عمران خان کا ذکر کر کے بیٹھ گیا میں نہیں نہیں کوئی بات نہیں سار ہم چاہتے ہیں کہ سینئر سیاست دانگیر سے سیاست دانگیر سے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے بیچ میں پڑو اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ووٹ تو عوام دیتے ہیں فیصلہ تو اسے حملی کرتی ہے اس میں کسی اور کو دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے پاکستان کی سیاست کو انہوں نے اتنا نیچے اگرہ دیا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے سر پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آگئی ہے اس کے بارے میں آپ چاہتا کہنا چاہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے ٹھیک کیوں لیگ کی حکومت ہے پروے زلائی کیوں لیگ سے ہے جیسے ہم نے 1993 میں پنجاب میں ایک حکومت بنی تھی لیکن منظور وٹو کی حکومت تھی ہم اس کے سپورٹر تھے کل امران خان کے خود کی حکومت تھی آج وہ سپورٹر ہے آج وہ سپورٹر ہے کیوں لیگ کا اس کا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ہے کوئیلیشن ہے اتحاد ہے دو پارٹیوں کے بیچ میں لیکن وہ زیادہ عالی ملی پروے زلائی صاحب کو تو اب بودھار نہیں ہے صحیح امران خان نہیں ہے میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں رہی بات کہ کوئی اور کیوں نہیں تھا یا حمدہ شریف نہیں ہوئے وہ الگ بات ہے وہ الیکشن میں ہار گئے الیکشن میں ہارنا جیتنا ہوتا ہے بیس سیٹیں تھی اس میں سے پانچ امران خان دھارہ پندرہ جیتا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ایک صوبے میں اگر کسی اور کی حکومت بن گئی تو کوئی بڑی بات نہیں پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں کے حکومت قومی اسیمبلی میں ہے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے وہاں پنجاب میں کوئلیشن ہے امران خان کا مدیر آزال آلہ پرویز الہی ہے بلوچستان میں دوسری جوانتوں کی حکومت ہے بلوچستان میں کہہ سکتے ہو آزاد کشمیر میں کہہ سکتے ہو لیکن پنجاب میں میرا حصولی موقع ہو سکتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کیولی کی حکومت ہے ابھی جو الیکشن ہوئے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں الیکشن ہو جانے چاہیے اگر الیکشن میں کوئی جیتی ہے پارٹی تو اس کا حق ہے جیتے اور کوئی ہارتا ہے تو ہار سکتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جب ہم اٹھارویں ترنیم کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ صوبائی خودمختیاری ہے تو پجاب کو بھی صوبائی خودمختیاری ہے تو سندھ کو بلوچتان اور کےپی کو بھی ہے چاروں صوبوں کے مختلف جماعتوں کی اگر حکومتیں ہوں پھر بھی قومی حکومت دوسری ہو سکتی ہے بین عزیز صاحبہ وزیراعلا وزیراعظم ہوئی پجاب میں اس کی حکومت نہیں تھی سندھ میں تھی وزیراعظم نواز شریف صاحب ہوئے سندھ میں اس کی حکومت نہیں تھی پجاب میں تھی پاکستان تو پاکستانین ہے کوئی بڑا صوبہ ہو چھوٹا صوبہ ہو لیکن پاکستان تو پاکستان ہے پاکستانی عوام دو حل دکھا رہتے ہیں تو میں اس جمہوریت میں اس پالامانی جمہوریت میں یہ تصور ہے ایک دوہ میں کینیڈا گیا کینیڈا کے وزیراعظم کے سامنے کیو بیک کا وہاں پریمیر ہوتے ہیں پریمیر نے کھڑے ہو کے وزیراعظم کی خال اتار دی دیکن ملک چلا تو پالامانی جمہوریت پالامانی جمہوریت تصور ایسا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی خار کھانے کی بات نہیں ہے ہاں بائی الیکشن میں کوئی جیتا کوئی ہارا جو ہارے انہوں نے مان لیا جو ہارے انہوں نے مان لیا یہی جمہوریت ہوتی ہے پی ایم ایل ای نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے حکومت چھینی تو پنجاب میں کوئی ایٹم بم گرا دے یہ نہیں کہا یہی جمہوری طریقہ ہے جو بھی الیکشن ہمارے ہوں گے سبائی الیکشن ہوں گے ٹوئنٹی فور کو جو پوسپون جو ہوگے وہ الیکشن ہوں گے تو آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں ہماری پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا سندھ میں الیکشن کے بعد پیئی ابھی تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں جی جی بلدیاتی انتخابات میں اس وقت چار ڈیویجن میں انتخاب ہو چکے ہیں جس میں ہم سوئیپ کر چکے ہیں ہیدر آباد میں دس ازلہ ہیں کراچی میں سات ازلہ ہیں ابھی باقی بچے سترہ ازلہ سترہ سے تھوڑا سا اوپر پہلے ہو چکے ہیں صحیح ہیدر آباد میں نو ازلہ دہی علاقے ہیں ایک شہری علاقہ ہے جہاں کراچی میں دو علاقے دیہاتی ہیں باقی شہری ہے اس الیکشن ہوگا الیکشن میں ہم پہلے بھی کھڑے رہتے تھے ہم کچھ جیتے تھے کچھ ہارتے تھے اس دفعہ بھی ایسا ہی نظام آگیا اور ہم اللہ کرے گا بہتر جیتے کراچی میں کیا پوزیشن دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کی بلدیاتی الیکشن کے بعد سارا سندھ صرف کراچی نہیں ہے لیکن ابھی ہم کراچی رہے ہیں سارا سندھ کراچی نہیں ہے آپ سارے پاکستان میں دیکھی جاتی ہوں گی تو میں سارے پاکستان کی کیوں بات نہ کروں میں پورے سندھ کی بات کیوں نہ کروں یہ جو چار ڈیویزن میں ہم جیتے تھے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے آپ صرف کراچی کے لئے پریشان ہیں نہیں ہے پریشان چلیں بلکل ہاں آپ نے صحیح کہا کہ ہم سندھ پر گیاتی الیکشن کے بعد کیا دیکھتے ہیں کراچی میں سات اضلاہ ہیں جی بلکل پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئی تھی تو تین اضلاہ ہمارے پاس تھے تین ان کے پاس تھے ایمکرم کے پاس پچھلا حساب کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت چھ اضلاہ تھے ابھی سات اضلاہ ہیں سہی الیکشن ہوں گے پہلے کا حساب کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں آگے کے لیے میں پیش قدمی اور وہ فورکاسٹ نہیں کرتا ہوں سہی ٹھیک ٹھیک تو اللہ کرے گا بہتر ہوگا اچھا یہ نتیجہ آنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ آپ نتیجہ سے پہلے پوچھ سکتی ہیں تو بعد میں ہی پوچھ سکتی ہیں صحیح بات ہے سر پیپلز پارٹی نے ایک عوام کی سہولت کے لیے بہت اچھا اقدام کیا پیپلز بس سرویس کے حوالے سے جو ریڈ بسیز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے میں سمپل سی بات ہے دیکھیں یہ ہے عوام کو سہولت فرام کرنے کی بات چاہے وہ بی آر ٹی ہو جس میں ٹرینیں چل رہی ہیں یا بسیں چل رہی ہیں یا روڈ پر یہ بس سرویس پیپلز بس سرویس کے نام سے جس کو آپ یاد کر رہی ہیں یہ ساری فیسلیٹیز پروائیڈ کرنی ہے شہر بڑا ہے صرف کراچی شہر میں نہیں ہے یہ بسیں اور بھی بڑے بڑے شہروں میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اچھا اقدام ہے اور بہت سہولت ملی ہے دیکھیں بات سنیں کراچی بہت بڑا ہے اور کراچی پہلے سے میری نظر میں بہتر ہوا ہے 1988 میں جب میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا تھا اس وقت کمیونکیشن کا یہ سسٹم یہ پلیں یہ اوورہیڈ بڑیجز یہ انڈرہیڈ بڑیجز نہیں تھیں نہیں تھی نہ یہ تمہارا لیاری ایکسپریس بھی تھا نہ تمہارا ناظرن بائی پاس تھا نہ تمہارا فلان تھا نہ فلان تھا تمہارے پاس پہ جو شارعہ فیصل ہے وہ بھی سنگل تھا جی اچھا اس ٹائم پر تو سر کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھا اقدام تھا یہ پلز اور یہ سارے کیز ہیں یہ سہولتیں فراہم کرنا ہے لوگ بڑے ہیں تو ان کو یہ سارے راستے چاہیے یہ کمیونکیشن چاہیے یہ بجری چاہیے یہ گرینری چاہیے سب سے بات بڑی عوام چاہیے عوام کے لیے کچھ کرتے ہو تو وہ اچھا ہی سمجھا جانا چاہیے اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی نظر کی چوک کہہ دیں کم نظری جسے کہیں گے کم نظری کہہ دیں آپ کچھ بھی کہہ دیں تو ہر حکومت کو یہ ہونا چاہیے کہ جی سہولتیں اور زیادہ پیدا کرتا جائے اور پیپلز پارٹی بھی اپنا افرد سمجھتی ہے کہ جب کوئی اس کو موقع ملتا ہے عوام کی ترقی کے لیے بلیس کی میں چلاتی ہے یہاں بیندیب بھٹو صاحبہ نے انیس سو اٹھاسی میں دو سو ارب روپے کی پیکج اناؤنس کیا تھا کراچی کے لیے جس کے لیے آپ بہت فکر مند ہیں کہا یہ تھا کہ بھلے ہمیں ووٹ نہ ملیں بھلے ہم ہار جائیں لیکن کراچی کے لیے دو سو ارب روپے کی اس کی میں رکھیں تھی جس کی وجہ سے یہ سارا انفرسٹرکچر بہتر ہوا ہے اگر آپ کو اور قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں جس میں پاور پلانٹ کے لیے پیسے رکھے گئے جس میں پتہ نہیں کتنے اوور ہیڈ بریجز تھے پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے میں نے افتتاک کیا ہے میں نے سنگے بنیاد رکھا اور یہ ساری چیزیں کرتے رہا ہوں اور کراچی بہتر لگ رہا ہے کراچی موڈرن شہر بن چکا ہے اس کو اور کرتے جائیں گے اللہ کریں آپ سب اپریشیٹ کرتے جائیں بسوں کا اپریشیٹ کیا جاتے ہیں ابھی دو چار اور ریپیڈ ٹرانسپورٹ کی رستے بنیں گے یہ بنیں گے تو اور سہولت آئے گی لوگوں کی جی بالکل تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی سنگ کے لیے کراچی کے لیے اپنے سوبے کے لیے بہت کام کیا ہے جو کے نظر بھی آتا ہے جیسے ابھی بسیس کی بہت سہولت عوام کو وہ مہیا کی ہے جو اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ یوز نہیں کر سکتے تھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے ایک سستی اور اچھی ٹرانسپورٹ انہوں نے دی ہے لیکھیں میں نے انیس سو تیرانوے میں کوشش کی تھی جی ملس ٹرانسٹ پروگرام کے لیے آج سے جی اچھا دنیا کے پاس گئے تھے ہم مدد مانگنے جی یہ ملس ٹرانسٹ سسٹم چلے بات نہیں کرتے رہے لیکن انہوں نے ان سے نکل آیا ہم کہ تھی فلا فلا جگہ یہ مالس ٹرانسٹ پروگرام کامیاب نہیں ہے اچھا اس لیے ہم اتنی زیادہ فیور نہیں کر رہے ہیں آپ کے اس مالس ٹرانسٹ پروگرام کی ابھی تک وہ مالس ٹرانسٹ پروگرام نہیں بن سکا اچھا کیا نہیں بن سکا وہ کیا وہ کیا وہ کیا کہ لوگوں کو اتنی سفری عادت نہیں ہے اوکی بسوں میں چڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی بسوں میں یلو فیور جس کو کہتے تھے تو یہ ٹرین میں چڑھیں گے نہیں یا یہ اس طرح سے پروفٹیبل نہیں ہوگا پروفٹیبل اوکی پھر ہم نے چلاتے چلاتے چلتے چلتے اپنے پیسوں سے یہ جو گرین لائن چلی ہے کون کی چلی ہے یہ گرین لائن اپنے پیسوں سے یہ باہر کے ملکوں کے پیسے نہیں ہے اپنے حکومت کو پیسے ہیں جس میں یہ گرین لائن چلی پھر ریڈ لائن آئے گی پھر اورنج لائن آئے گی اب بسیں چل رہی ہیں یہ ہم اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں اسی طرح سے اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں جیسے تھر میں جو آپ کے علاقوں کے قریب ہے جہاں ہم اپنے پیسوں سے کوئلے سے بجلی بنائی جو پہلے سارے پھینک رہے تھے کہ جی کوئلے سے بجلی بن نہیں سکتی بن نہیں سکتی بن نہیں سکتی اپنے طاقت کے بلبوتے پر حکومت سندھ اور انگرو انہوں نے دونوں نے مل کر پاور پلانٹ لگائے کوئلہ دریافت کیا اور اس علاقے کو اتنا کر لیا کہ کل پاکستان کو فیڈ کر سکتا ہے بلکل نہیں ہم میں نظر آ رہی ہیں اور ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں بلکہ آپ سے سننا بھی چاہتے ہیں ہم کے پیپلز پارٹی نے اتنے اچھے اچھے جو کام کیے اور اتنے اچھے ہی ہے آپ نے ایک ہمارے ناظرین میں ناظرین سے پھر معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تھر کا علاقہ ہم سب کا دیکھا ہوا ہے ہم خوش ہوتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں وہاں ہریازی ہو جاتی ہے ہم سب بھومنے جاتے ہیں تھر پہلے کہاں تھا تھر کہاں تھی ایسی روڈیں تھر پر تھر میں کہاں تھی ایسی روڈیں تھی اب جاؤ دیکھو اور سندھ کے اس کارنامے کو اپریشیٹ کرو بلکل اور اپریشیٹ کریں گے تو کچھ آگے اور کام ہو سکیں گے اور سر ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور میرے خال سے آپ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے اور کہ ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں اتنی قدرتی مادنیات دی ہیں جن کو جیسے ابھی ہم نے کوئیلے کوئی ہی ایک اچھی سپورٹ بنا لیا اور اس سے ہم نے بجلی بنائی اور اس سے ہم کام کر رہے ہیں تو اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم نے تو کیا ہے نا اور لیکن ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے گا تو کچھ آگے کام ہوگا لیکن یہاں پر صرف نیگٹیوٹی کو تو دیکھا جاتا ہے لیکن پوزیٹیو چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے یہ آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے ہم نیگٹیوٹی پہ زیادہ جاتے ہیں جی پوزیٹیو چیز کو اپریشیٹ کم کرتے ہیں بلکل یہ ایک فلسفہ ہے جی گلاس آدھا پانی کا بھرا ہوا ہے یہ ہے پوزیٹیو اور یہ کہتا ہوں کہ گلاس ابھی اتنا آدھا خالی ہے یہ ہے نیگٹیو بلکل تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کہو کہ گلاس میں اتنا پانی بھرا ہے آدھا پانی بھی اور پڑ جائے گا دوسری طرف سے تھر کو اگر دیکھو جی تو دانتوں میں انگلی دبانے کو دل کرتا ہے واو سر ہم شیئر کریں پلیز آپ دیکھو جا کے آپ تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں نہیں ہم کیا شیئر کریں آپ خود seeing is believing وہاں کی عورتیں اب ٹرکیں چلاتی ہیں اچھا واو جو وہاں گاؤں سے اس کو وہاں کھوڑنا پڑا کوئلا نکالیں اس گاؤں کے لیے الگ سے گھروں کی اسکی میں چل چکی ہیں اور وہاں مسکون پذیر ہیں ٹھیک آپ خود سے دیکھیں نا چھوڑے مجھے ہاں صحیح بات ہے یہ ہمیں خود جانا پڑے گا اور ہم بالکل جائیں گے اور دیکھیں گے بھی آپ نکلیں کراچی سے سندھ دیکھیں پورا کراچی اس کا مین شہر ہے اس کی کیپٹل ہے دارالحکومت ہے کراچی سہی پورٹ ہے کراچی ہی سندھ کا نام ہے لیکن جاؤ سندھ پھر پتہ چلے کہ سندھ کتنا خوبصورت ہے گورک ہل او اچھا شہزار پھٹ کی بلندی پر کو مری میں آگسٹ میں اس کو کھولا ہم نے ہم نے کھولا راستہ کچھا بنایا کچھ بھی بنایا ہم نے ڈرائیو کیا وہاں پہنچے آگسٹ کا مہینہ تھا صبح کو تین بجے وہاں پہنچے وہاں رضائی لے کر سوئے تھے آگسٹ میں سندھ میں آگسٹ کا مہینہ سندھ جبکہ کتنی گرمی ہوتی ہے جب اس ٹائم پر رضائی لے کر سوئے آپ جاؤ در سر پاکستان کی معیشت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ڈالر کی قیمت دن بہ دن اوپر چلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں دوزار سترہ کی اینڈ میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جی اور اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا ایک سو سات روپے سات سات نہیں ایک سو سات 107 107 اٹھارہ کی الیکشن ہوئی جی الیکشن کے کچھ ہی دنوں میں 128 کا ہو گیا صحیح پھر جمپ موارا ڈز 42 ہو گیا شاید ٹھیک سوال اٹھنے شروع ہو گئے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے جواب دیا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ڈالر بڑھا میں تو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ جی ٹی وی کا ڈالر بڑھ گیا اب یہ پرائی منسٹر کہہ رہا ہے یہ پرائی منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ڈالر کیسے بڑھا یعنی چھے مہینے میں چالیس روپے بڑھا یا تین مہینے میں چالیس روپے بڑھا کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو ابھی سیکھنے کا موقع ملا میں پہلے سیکھا ہوا نہیں تھا وہ کہہ چکے ہیں بہت دفعہ اب وہ چلتے چلاتے عمران خان جب جا رہا تھا اس وقت ڈالر رکھو گیا ایک سو بیانے وی روپے تین سال میں لگ بگ دکنی رقم ہو گئی دوزار سترہ کے مقابلے میں تین سال میں دکنی رقم ہو گئی اکناو میں کپ ہیبل تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا آئی ایم ایف کے پاس جا کے پہنچا انہوں نے کہا گورنر کو آزاد کرو اور گورنر حکومت پاکستان کی نہ سنے آئی ایم ایف کی سنے صحیح کردہ لینا ہوتا ہے ہم غریب ملک ہیں اور اڑاتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں جیسے تو وہ آئی ایم ایف کے پاس پہنچا عمران خان نے کہا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہمیں خودکشی کر لو میں روزہ نہ اس کو جواب دیتا تھا کہ بھئی کب خودکشی کی ڈیٹ ارناؤنس کر رہے ہو وہ خودکشی کرنے سے بھاگ گیا بھاگ گیا چلو بھاگ گیا بہادر نہیں ہوا کیونکہ خودکشی کرنا بھی بہادران عمل ہے اپنی زندگی ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن نہیں ہے وہ لوگوں کو دھوکا تو یہ سو کے قریب یا نوے روپے کے قریب تو عمران خان نے بڑھایا ایکسپلینیشن کوئی نہیں جب یہ سیری چیزیں اب ڈالر کی اڑان کا مختلف طریقہ ہے جی عمران خان کے موں سے نکلتا ہے میں نہیں ہوں اس لیے ہیجان چل رہا ہے انسٹیبلیٹی ہے انسٹیبلیٹی ہے اور اس وجہ سے مئیشہ چوٹ کھائے جا رہی ہے کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ اگر ڈالر مہنگا ہوگا تو ہماری ساری امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی بل بڑھ جائے گا بلکل اور یہاں سے جو چیزیں ہم بناتے ہیں ایک تو بناتے تھوڑی ہیں تو تھوڑی ہیں تو ہمیں تھوڑے پیسے ملیں گے بیلنس آف پیمنٹ الٹا چلٹا ہو جاتا ہے اور وہ ہوا ہم کرز کیوں لیتے ہیں کہ نیا کرز لے کے پرانا کرز اتارے لیکن وہ کرز نہیں پاتے سر یہ کرزے سے ہماری دین کب چھوٹے گی کل ملتا نہیں ہے کل ملتا نہیں ہے ٹین سال لگائے امران خان صاحب نے کرز لے نہیں سکا صحیح کیوں نہیں لے سکا وہ تو وہ جواب دے بھائی سیلیکٹڈ تھا اس لیے کیوں نہیں لے سکا ہم اس کے اس ٹرموائل میں آئے ہیں ٹرموائل میں آئے ہیں ایک سو نوے سے ڈالر دو سو چالیس پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہمیں کھا رہی ہے یہ بات ہمیں یہ بات کھا رہی ہے لیکن بہت سے لوگ کہنے لگے کہ یہ فرضی قرآن بھی ہے جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈالر بھڑھ رہا ہے لوگ خرید لیتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں ہاں موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کچھ لوگوں ہیں تو یہ بھی کہا ہے ہاں کہ ہمارا قصور ہے ویسے نہیں تو ڈالر اور ریزرلس کے بیچ میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے جی اگر ہم خود سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم کمانے کی خاطر ہم جیسے کسی زمانے میں ایسا روز ہوتے تھے کماتے تھے لوگ اچانک ٹیکس بڑھا دیا ہم اور یوں ہوا یا پھر ٹیکس ریلیو کر دیا لوگوں نے کما لیا ایسا روز کبھی یہ سٹا بازی کبھی یہ ساری سٹاک ایکسچینج سٹاک ایکسچینج اور ڈالر اپنی جگہ پر ڈالر کا اثر ہوتا ہے حکومتی معیشت پر جی پرکل سٹاک ایکسچینج ہوتا ہے کہ کمپنیاں یا فیکٹریاں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ان کے شیئر بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں کمپنیاں انڈسٹری 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 لگانے والوں کا میرے ملک میں تو چھانے وے فیصد غریب ہے بلکل ان غریبوں کو ڈالر نہیں چاہیے ان غریبوں کو زندگی میں ڈالر کا نہ ہونا ہونا فرق نہیں پڑھتا انہیں تو روزگار چاہیے یہ سارا کچھ بزنس والوں کو بلکل اور بزنس کمیونٹی کتنی ہے پاکستان میں چار یا پانچ یا چھے پرسنٹ بلکل چلو ٹین پرسنٹ مان لیا لیکن نوے فیصد انڈسٹری لسٹ نہیں ہیں وہ مددور ہیں وہ ہاری ہیں وہ ریڑی چلانے والے ہیں وہ دکان پہ بیٹھنے والے ہیں ان کو ڈالر کی نہیں ہے ان کو صرف یہ ہے کہ مہنگی چیز نہ آئے بلکل تو اس میں کوشش مصروف ہے کوشش ہے چل رہی ہے کہ کچھ اس کا تھم جائے آئی ایم ایف سے فیصلہ ہو جائے کچھ سپورٹ مل جائے گی کچھ کردہ اتر جائے گا کچھ معاملے سم لیں گے میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں سر مہنگائی کے بارے میں ابھی جب بات ہوئی ہے تو اس کا بھی کوششن کرتے چلیں کہ پاکستان میں پبلیک ہماری عام عوام جو ہے وہ پریشان ہے مہنگائی سے نہیں دیکھیں اس کا کیا سولوشن ہے اور یہ اس کا بھی جواب جی بلکل ایک ہے روزمرہ کی استعمال کی چیزیں جی اس حکومت نے اچھا کیا تھا جب آرائشی سامان پر پابندی لگائی تھی ہمم امپورٹ نہ کرو جی سابونہ یہاں بھی بنتا ہے ہمم آہ تیل یہاں بھی بنتا ہے جی بلکہ شیمپو یہاں بھی بنتا ہے آہم کچھ چیزیں بنتی ہیں یہاں تو پاکستانی چیزیں اگر ہم خریدیں گے تو پاکستانی فیکٹریوں کو انڈسٹریوں کو ڈیمانڈ بڑھے گی جی وہ زیادہ پروڈیوس کریں گے ملک کو فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے اگر گائیوں کی امپورٹ پر بند کرتے ہو تو اچھی بات ہے گائیوں تو بڑے لوگوں کی ہیں نا میں تو سائیکل چلانے والے کی بات سوچوں گا صحیح بلکل میں سائیکل چلانے والے کی بات پوچھوں گا تو اگر امپورٹ بند کرتے ہو اور ایسی چیزوں کی تو اچھی بات ہے یہ ٹھیک ہے ہم ہر ایک کو ضروری ہے کہ ہم دھائی لاکھ روپے کی ایک موبائل فون لیں آئی فون کٹنے کی مل رہی ہے صحیح دھائی لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ اب یہ کامپٹیشن ہے کیا یہ کامپٹیشن ہے کہ میرے پاس بھی آئی فون ہے تو آپ کے پاس بھی ہو اس کے پاس بھی ہو اس کے پاس بھی ہو یہ ساری چیزیں فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہیں فضول خرچی شاید ہم آفورٹ نہیں کر سکتے جس طرح کی صورتال ہے مہنگی چیزیں آپ اپنے اناج کو دیکھو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے آٹا چاہیے چاول چاہیے گھی چاہیے پیال چاہیے آلو چاہیے ٹماٹر چاہیے نمک چاہیے مرچ چاہیے اور ان سب چیزوں سے تو ہم خود کفیل ہیں سر کہ ہمارے پاس ہیں ساری چیزیں یہ خود ساری چلتی ہیں پاکستان میں مقاملہ کیا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ میں سارے ملکوں سے نوکیوں سے لوگ نکال رہے تھے دوبائی کے لوگ گاڑیاں ائرپورٹ پہ چھوڑ کے اور اپنے اپنے ملک چلے گئے تھے لیکن ہم نے اس اگریکلٹر پہ بیس کیا ہم نے گندم کی قیمت ضرور بڑھا دی ہم ایک پہلے امپورٹ کرتے تھے گندم ہم اتنے بڑھ گئے کہ ہم ایکسپورٹ کرنے پہ آگئے ہم ایکسپورٹ کی ہیں پانچ پانچ دس دس لاکھ ٹن ہم نے ایکسپورٹ کی ہے کیوں؟ کہ لوگوں نے زیادہ توجہ دی زیادہ کاشٹ ہوئی اور ہم تھوڑے سے خود کفیل ہوئے خود کفیلی نے ہمیں بچایا جبکہ دوسری دنیا ریسیشن کا شکار ہوئی تھی ہم نوکریاں دے رہے تھے ہم پر الزام لگ رہا تھا کہ آپ نے نوکریاں دی ہیں اور نوکریاں دینا عوام کو دینے ہوتی ہے تو لوکل مارکٹ اس کو اسٹیبل کریں اگر ضرورت پڑے کاشٹکار کو تو آپ سپورٹ پرائز رکھیں صرف گندم کی نہ رکھیں کچھ اور چیزوں کی بھی رکھیں جہاں سے وہ کم اس کا اپنے گھر کو چلا سکے ساٹھ ستر فیصد تو کاشٹکار رہتے ہیں صحیح عوام ساٹھ ستر فیصد کاشٹکاری پر ہیں جو کاشٹکار ہے وہ آپ سے وہ نوکری نہیں مانگ رہا اس کا گھر چل جاتا ہے اس اناچ سے ایک ہاری آپ سے نوکری نہیں مانگ رہا وہ اپنے بس اناچ کی قیمت مانگ رہا ہے ہاں بس یہ کہہ رہا ہے آپ اس طرح سے کروگے تو زیادہ ہے آپ کے پر سے پریشر کم ہو جائے گا دنیا کے بہت سے طریقے سیکھ سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں سر آخر میں کوئی ایک اچھا سا میسیج آپ دینا چاہے امت کرو کارکستان کو اپنا سمجھو جہاں جہاں بھی ہو اپنا فرض لبھاؤ اس کے ساتھ ہی مہویش شہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے وینس کے مہمان مہویش شہان کے ساتھ